فیکو سے محمد رفی بننے کا سفر ایک غیر ممولی ڈرامی کہانی لگتا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ گائیکی کی دنیا کا تار جور بننے والے محمد رفی کی کہانی اور حالات زندگی کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا نہ کسی ایک کتاب میں ان کے حالات یکسا طور پر مجھوڑ ہیں ان کے بچپن اور کوٹرہ سلطان سے لاہور ہجرت کے واقعات جس جس نے بھی بیان کیے ہیں وہ زیادہ تر سنے سنائے واقعات پر بزنے ہیں بہت کم تحقیق کی گئی ہے حتیٰ کہ وہ کہاں کہاں رہے اور کب تک کس جگہ رہے اس بارے مکمل معلومات تکرسائی ناممکن لگتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ محمد رفی سوشل لائف سے محروم تھے اس زمانے میں میڈیا اگرچہ زیادہ سرگرم نہیں تھا لیکن ناتواں بھی نہیں تھا تب بھی میڈیا شعبی شخصیات کے پورے شجرے نکال لاتا تھا لیکن محمد رفی کے ساتھ ایسی ہی کوئی بدقسمتی بھی رونما نہیں ہوئی کہ کوئی ان کی ذاتی اور بچپن کی زندگی کے بارے میں خوج لگاتا وہ شریف اور شرمیلے کمکوں تھے ان کے ایسے سکینڈل بھی نہ بن سکے جن سے زیادہ گلوکار اور اداکار فیدہ اٹھا کر زیادہ شورت حاصل کرتے ہیں میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتا تو خوج لگاتے ہوئے ایسی شخصیات کی ذاتی زندگی مشیدہ نہیں رہ سکتی محمد رفی کو تو کام سے ہی فرصت نہیں مل سکی نظر اٹھاتے میفلوں میں جاتے جام لٹھاتے تو اس کا موقع ملتا وہ تو شرافت کا مبعہ تھے جنہیں کام کے بعد صرف گھر جانا ہوتا تھا اس لیے ان کے ذاتی زندگی پر جزیاد کے ساتھ تحقیق نہیں ہو سکی حالانکہ ان کے دور کے وہ لوگ اور مقامات ابھی تک مجھوڑ ہیں رفی صاحب یہاں ان کے بھائیوں اور بچوں نے بھی اس پر روشنے نہیں ڈالی محمد رفی نے بہت کم انٹرویوز دیئے ہیں لیکن ان انٹرویوز میں انٹرویوز نگار بھی ان سے کریت کریت کر سوال نہیں کر سکے تھے کہ جس سے معلوم ہو سکتا کہ دراصل محمد رفی جب ابھی پھیکو ہی تھے تو انہیں وہ بابا ابزرگ صوفی بلنگ کام ملا تھا جس نے انہیں گانا گانے کا دیوانہ بنا دیا تھا وہ کوٹلا سلطان سنگھ کا تھا یا لاہور کا جس کے ہاتھ جو معلومات لگی اس نے محمد رفی کی زندگی کا تعلق اپنے تئی سلاکے سے جوڑ دیا ہندوستان میں رہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ محمد رفی لاہور میں آٹھ دس سا رہے اور وہی سے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے اور پھر بمبے آگئے لیکن ان میں گائیکی کی جوت کوٹلا سلطان سنگھ میں جاگی ان کے بچپن کے دوست اور سکول کے ساتھی کندن سنگھ نے کئی بار انٹرویوز میں بتایا کہ محمد رفی کوٹلا کی گلیوں میں ہی باگتے دوتے تھے سکول میں سمبلی ہوتی تو محمد رفی کے جو اس وقت تک صرف فیکو کہلاتے تھے استاد ان سے ناتے اور صوفیہ کلام سن دے تھے کوٹلا ہی میں انہیں فقیر بابا ملاز نے فیکو کو دعا دی تھی کندن سنگھ کے گھر کی دوار فیکو کے گھر کی دوار سے جڑی ہوئی تھی دونوں تیسری جماعت میں پڑھتے تھے کندن سنگھ فیکو سے ایک سال بڑا تھا لیکن دونوں ایک ہی جماعت میں کٹھے ہو گئے تھے کیونکہ فیکو تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا کندن سنگھ کو اپنے استادوں کا یہ جملے اچھی طرح یاد ہیں وہ کہا کرتے تھے فیکو ایک روز بڑا کلاکار بنے گا کندن سنگھ کو بھی یہ اچھی طرح یاد ہے کہ پورا گاؤں فیکو کی اممہ کے ہاتھ کی بنی سوئیاں شونک سے کھاتا تھا اممہ اللہ رکھی کے ہاتھ میں ایسا رس و ذائقہ تھا کہ پورے گاؤں کی نظرے فیکو کے گھر کی جانب اٹھی رہتی تھی ایسے بھی کھانا بنانے کا جو ملکہ فیکو کی اممہ اور میاں جی کو حاصل تھا کوئی اس کا ثانی نہیں تھا قدرت نحاجی علی محمد اور اممہ اللہ رکھی کے ہاتھ میں جو لذب کے خزانہ رکھا تھا اس کا ہر کوئی طلبگار اور خریدار تھا گاؤں میں اور کوئی درست کا ذریعہ نہیں تھا آمدن محدود تھی فیکو کے والد علی محمد سیپ کا بھی کام کرتے تھے جسے گھر میں اناج غلہ آ جاتا تھا پرانے زبانے میں گاؤں میں غریب لوگ اور خاص طور پر جامت کے پیشے سے وابستہ لوگوں کو بھی سیپی کہا جاتا تھا جو شادی مرگ یا خوشی کے موقع پر کھانا پکاتے یا پیام بن کر چار آنے اور لیرہ لطا مازا میں وصول کرتے وہ ایک خدمتکار کے طور پر بڑی جاتی والوں چودنیوں کے کمی ہوتے تھے فیکو کے سامنے گھر کے حالات موجود تھے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اس نے لاہور کا قصد کیا اب یہاں ایک اور مسئلہ پڑتا ہے محمد رفی کے چھوٹے بھائی محمد صدیق جو دوسرے بھائی بہنوں کے طرح قیام پاکستان کے بعد لاہور چھوڑنے پر اضامن نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی عمر لاہور کے ساتھ وفا کرتے گزاری وہ بلال گنج کے محلہ چمالہ میں قیام وزیر ہیں انہوں نے ایک ٹیو انٹرویو میں مختصرا بتایا تھا کہ وہ بھائی کے ساتھ لاہور آئے اور اپنے ساتھ ٹینٹ کنات بھی لے آئے اس ظاہر ہوتا ہے محمد رفی کے لاہور حجدت کرنے سے پہلے ان کے گھر کا کوئی دوسرا پر لاہور میں نہیں تھا البتہ عزیز رشتہ در موجود ہے لیکن دوسرے جانے بعد لوگ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ محمد رفی کے والد حاجی علی محمد جنہیں لوگ کوٹلا میں میاں جی بھی کہتے تھے کہ سیرالالین ہونے کے بعد معاشی طور پر پریشان ہو گئے تو انہوں سے چھبی میں وہ اپنے بڑے بیٹے محمد دین کے ساتھ لاہور آگئے اور بلال کنچ کے محلہ چمالہ میں ریعشت دیار کر لی جبکہ حجامت کی دکان بھاٹی گیٹ کے نور محلہ میں کھولی دونوں باہ بیٹے نے نو سال تک لگتار محنت کی دکان میں غسل خانہ بھی منایا جس سے عام اور خاص لوگ بھی ان کی دکان میں آتے اس دور میں بھاٹی گیٹ کا علاقہ زرخیز لوگوں سے بات تھا اس کا ملے وکو بڑا شاندار داتا صاحب کا مزار بھاٹی دروازے سے ایک کلومیٹر کی دوری پر تھا اب تو دربار کی تزینوں وطمیر نو کے بعد یہ فیصلہ فاصلہ گھٹ چکا ہے بھاٹی دروازہ پر ظاہرین قیام وہ تمام بھی کیا کرتے تھے جمرات کے دن تو لاہور کے بڑے بڑے خانوادہ لوگ بھی آتے گوئی اور کوال دربار پر حاصلی دیتے میلوں کا اتمام ہوتا لوگ بلوکار فن کا اظہار کرتے اس قدر رونک اور گہمہ گہمے کے وجہ سے علی محمد کی دکان پر گہ کی بھی جاری کو سائل جاتی میان جی علی محمد کو گھر جانے میں زیادہ دیل بھی نہیں لگتی تھی کیونکہ بلالکہ دروازہ کے این پیچھے واقعہ تھا یہ بھاٹی دروازہ سے پیدل مسافت اپنا موجود تھا علی محمد دکان پر آتے جاتے راستے میں داتا صاحب پر حاضری دیتے تھے انہیں داتا صاحب کے قرب میں رہنے سے بڑا احتمنان تھا پیسے بھی ان کے دکان جس محلے میں آباد تھی اس کا اپنا بھی ایک درویش انہ رنگ تھا اندرون لہور میں بھاٹی دروازہ کا یہ محلہ بھی تاریخی ہے اس میں لامہ اقبال بھی قیام کر چکے ہیں حکیمہ والا مشہور زمانہ تریخی بزار بھی اس کے قرب میں ہے داتا دربار سے راویہ کی جانب جو سڑک جاتی ہے نور محلہ کے پچھوارے میں واقع ہے اس کے این پیچھے ہے میٹرو کا سٹیشن بن چکا ہے نور محلہ میں کئی درویشوں کے مزار واقع ہے اس نسبت سے یہ محلہ بھی نور اور رحمت فضان کا مرکز بنا رہا ممکن ہے اس کے نام کے ویے ایسے تسمیہ کوئی ہو مگر یہاں بزرگ ہستیوں کے مزارات سے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بزار میں فقرہ درویش اور ملنگوں کا غزر ہوا کرتا تھا جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ محمد رفی نے اس محلے میں اپنے والد کی دکان پر بیٹھے اور ایک فقیر کو اکتارہ بجاتے ہوئے سنا تھا اور اس کے دست شکت نے اس کو گائیکی میں کامل کر دیا تو ایک طرح سے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ 1935 میں جب محمد رفی کے والد کی دکان اور پیچان کافی پھیل گئی تھی تب انہوں نے اپنے کمبہ کو لہور بنا لیا محمد رفی کے جو کوٹ سلطان سنگھ سے لوگ گیتوں اور سفینا کلام گانے کا زوگ چنون لے کر لہور آئے تھے تو انہیں نہور محلنہ میں بلاللہ والوں کی دوائے لگنے کا مقاملہ وہ فقیر بابا جس نے ان کے من کو کھیڑن دے دن چار نمائے کھیڑن دے دن چار سے گرمایا تھا اکثر لہور کے میلوں اور عرصوں میں بڑے جذب و مستی میں غرق ہو کر گاتے تھے جس کو سن کر فقیر مذوبوں ملنگوں رہل سلوک پر وجہ داری ہو جائے کرتا تھا اس گیت میں مارفت اور سوس تھا اس پر فیکو کے دل گداز اور وجہدانی انداز کا خلوہ روایہ چہے جیسے بھی ہو بارالف فیکو لہور کے کلچر میں رس بس گیا